اب ماں یشودہ نے یہ دیکھا کہ میرا لالا سوئے رو ہے اور جب میرا لالا سوئے رو تو بھی گھر میں شانتی ہے اور جب شانتی ہے تو لاؤ جرد لالا جیسی جگہ کو تو لالا کو میرے کو بڑا ماخن بڑا پری ہے تو میں وہاں یہ ماخن کو نکالتوائے تاجی تاجی ماخن کھواؤں جب آپ وچار کریں اور یہ وچار کر کے ماں یشودہ نے آج متنا پرارم بھتیا اب وہ دہی کو مت رہی ہے اور دہی کو مت نے اب کیا اسططی ہے بولے یہاں منا سندر کہا گیا ہے قرآنوں میں کارتک ماس کو ایک اور بات ہے کہ دامو در ماس کہا جاتا ہے رویچار کریں اس میں وہے جو دہی کو مت رہی ہے دہی ان کا شانرک ان کا شم ہو رہا ہے اب ماں یشودہ مان لیجئے ماں یشودہ بڑی بوڑی ہے بڑا پہ میں تو بھگوان کرشنا آئے ہی ہیں ان کے گھر میں اور بڑی بوڑی اسطری ہے تو شریر بھی تھوڑا سا ان کا جو ہے بڑا بھاری بھرکم ہے مئیہ کا اور اس مئیہ کے شریر میں ملے اب وہ مت نہ لگی تو جناب اشار کریے کیسے مت رہی ہے وہ بھگوان کا یہ وہ جو دہی مت آ جا رہا ہے دہی کو مت تے سمیں ان کی شریرک اوستہ اور اسططی اور ویوستہ کیسی ہے ملے یانی یانی حگیتانی تدبال چرتانی چر دنے نرمندھنے کالے سمرانتی تان نگایا تہا ہجار اوچار کریے اب یہاں پر ایک اور بڑا سندر بھاو دیا ہے شو مموازہ پراتھو کٹی تٹے جرا بیچار کیجئے بپرتی سوٹرنند جرا بیچار کریے یہاں پر ماں یشودہ نے آج جو یہ کریا کرنی پرارمب کی ہے تو انہوں نے آج بڑا سندر ریشمی لہنگا پہ رہا کیا پہ رہا ہے ریشمی لہنگا ہمارے یہاں پوجہ کرتے سمیں سوٹی وستر اتیادی ہمارے یہاں پر allowed نہیں ہے سوٹی وستروں کی ماننیتہ نہیں ہے ہمارے یہاں پر ہمارے یہاں ریشمی وستر کی ریشمی پردہار کی ماننیتہ ہے معلوم ہے کیوں نہیں معلوم ہو رہا کیونکہ ریشمی وستر کے اندر electric waves رہتی ہیں کبھی ریشمی کپڑے کو ریشمی ساڑی کو آپ اندھیرے میں تھوڑا سا ہلائیے آپ کو لگے گا اس میں سے بجلی جو ہے بجلی کی آپ کو ریشمی دکھائی دیں گے ریشمی ساڑیاں ہوتے ہیں نا ان ریشمی ساڑیوں کو آپ آپس میں رگڑیے اوپر فلے کے نیچے تک کریے تو آپ کو لگے گا کیونکہ ریشمی ساڑیاں جو اندھیرے میں آپ کو ان میں سے بجلی کیے ریخائیں نکلتی ہوئی نہ جنائیں ریشمی وستر کے اندر میں بجلی ہوتی ہے شکتی ہوتی ہے اوڑ جا ہوتی ہے electric waves ہوتی ہے اور جب ہم ریشمی پردھان کو دھارنا کر کے ہم بھگوان کی سیوہ میں جاتے ہیں تو بھگوان سے پرابت ہونے والی جو اوڑ جا ہے اس میں وہ ہے وستر ساہیق بنتا ہے اور ساہیق بن کر کے ہمارے شریر کے ان روم پوریوں کے مادگیاں سے ہمارے شریر کے اندر وہ ہے اوڑ جا کو بھگوان کرپا کی اوڑ جا کو پہنچانے کا کاریے کرتا ریشمی وستر سوٹی وستر نہیں کرتا آنے یہاں پر بڑا سندر کا آگیا بولے انہوں نے ریشمی وستر لہنگے کو پہرہ آئے ریشمی کے اوپر انہوں نے وہ جو ہے بڑا سندر انہوں نے جور دیا ہے شکدیو جی مہاراج بڑا سندر بھاو ہے کہ آج ایک تو ادھیڑا وستہ ہے ادھیڑا وستہ میں شریر بھاری بھرکم ہے اور اس شریر کے بھاری بھرکم میں آج انہوں نے ریشمی وستر کو دھارن کیا ریشمی لہنگے کو پہرہ وہ نے کیا کیا سنتر ارثات انہوں نے آج اس ریشمی وستر کا جو لہنگا ہے وہ لہنگے کو انہوں نے آج اس کو کس کے باندھا لہنگے کو کس کے باندھنے کا بپرہ ہے کہ جب جب آپ بھگوان کی سیوہ میں اترائے تو بھگوان کی سیوہ کرنے کے لیے آپ اپنی کمر کو کس کے اترائیں کمر کس کے اترائیں کمر کس کے اترائیں ایسے نہیں ہے کہ آپ کے من میں آلس سے آ جائے کتنا بھی شریر کے اندر آلس سے کیوں نہ ہو لیکن جب بھگوان کی سیوہ میں اترائیں تو بھگوان کی سیوہ میں آلس سے دور کھڑا ہونا چاہیے اور کمر کس ہی ہوئی ہو نیچے نہیں ہم تیار ہیں اور گوپیوں کی استطیقی کیا ہے مطر ہیں ارثات مطر ہیں شریر کو مطر ہیں بھگوان کے ہر لیلا کے انترکت میں یا وہی لیلا کا بھاو ماں یشودہ کے آپ اس چرطر سے آپ دھارن کریے کہ اس چرطر میں ماں یشودہ کے اس چرطر میں جو منتھن کریا ہے یہ منتھن کریا کوئی سادھان کریا نہیں ہے یہ منتھن کریا ہے کہ جس منتھن کریا کے انترکت میں گوپیاں مطر ہیں کس کو مطر بھولے ارثات انہوں نے اپنے جو ماں یشودہ نے جو منتھن کر رہی ہیں تو انہوں نے جو ریشمی لہگا پہرہ ہے یہاں بڑا سنتر کا آگیا ہے پرتکٹی تٹے پرتکٹی ستر ارثات انہوں نے جو ستر جو نالا ہے جو ستر بتا ہوا ہے جو ڈوری ہے اس کو کس کے ارثات بھگوان کی سیوہ میں پہلا ستر ہے کہ انہوں نے کسی داسی اور داس کو نہیں لگایا کسی سیوہ کو نہیں لگایا سویم کر رہی ہیں ارثات کہ بھگوان کی جب کبھی آپ سیوہ کریں تو سیوہ کرتے سمیں آپ کسی داس اور داسی کا سیوہ کا آشرہ مت لیجے بلکہ بھگوط گرموں میں آپ سویم آپ سویم کریں تب یہ بھاو جان گرت کو تھا کسی کے آوشکر یہ نہیں ہے کہ آپ نے نوکر ڈپیوٹ کر دیا ہے اور نوکر آ کر کے دکان پہ آ کر کے پوجہ سیوہ کرنا ہے آپ جائے بس بھگوان کو بس یوں کر کے دیکھا اور دیکھ کر کے بس ہو گیا ساپ کام ختم وہ جو بھگوان کا ساپ کرنے کی سیوہ کرنے کی جو سیوہ ہے ان نوکر کے اوپر مت چھوڑیے سویم کریے ساہب سویم کریے یہ یشودہ مانے بڑا سندر بھاو دیا ہے کہ یشودہ جی سویم کر رہی ہے سیوہ انیک انیک داس داسی ہیں انیک انیک نند کی پتنی نندر آنی گھر میں کوئی داس داسیوں کی کمی نہیں ہوگی لیکن نہیں انہوں نے سب کو ہٹایا اور سب کو ہٹا کر کے وہ سویم آج مت رہی ہیں رویچار کریے سویم مت رہی ہیں اور سویم مندھن کرتے ہوئے بولے کیا اسططی ہے کمر کو کس کے مت رہی ہیں ارثات اپنی کمر کس کر کے آپ بھگوات سیوہ میں اتاریے وہ بللو جو ہے وائشنو سیوہ تب مانی جاتی ہے بھگوان کی سیوہ تب ہوگی جب آپ کی کمر کسی شریر میں کسی پرکار کا کوئی آلس سے نہیں ہوگا شریر میں کسی پرکار کا کوئی افرود نہیں ہوگا یہ شریر سوست رہنا چاہیے صاحب سوست رہنا چاہیے ہم جی کے کیا کریں گے کسی کے لیے مت رہیے اس شریر کے اندر جو پرماتمہ ہے اس پرماتمہ کے اندر جو آپ کا عشت ہو آپ کا خانت ہو آپ کا اپری ہو آپ کا آتما جو آپ کا بابا جو ویراجمان ہے اس کے لیے شریر کو سست رکھی آپ یہ مان لیجے کہ آپ کے شریر کے اندر آپ کا عشت بیٹھا ہے ہمارا بابا بیٹھا ہے اور اگر بابا بیٹھا ہے تو بابا کو ہمیں اس جگہ پر ہمیں اچھی جگہ پر ہمیں بیٹھانا ہے اور اگر اچھی جگہ پر بیٹھانا ہے تو جناach vجار کرئیے شریر سوست رہنا چاہیے شریر سوست رہنا چاہیے کبر کسی ہوئی ہونی چاہیے بھگوتکاری کے لیے بلکہ بھگوطکاری کیا ہے جنب شارکلی بھگوطکاری کیا ہے بھگوطکاری ہے کہ سنسار کا جو جو کاری ہے وہ سب بھگوطکاری ہے سنسار کا جو جو کاری ہے وہ سارا کاری بھگوطکاری ہے اس بھاو سے گوپیاں اس سنسار میں رہتی ہیں گوپیاں اس بھاو سے سنسار میں رہتی ہیں کہ جتنا بھی کاری ہے وہ سب بھگوطکاری ہے اور ماں یشودہ اور یشودہ کا اگر ہم جیون کا درشن کریں تو کتنا سندر درشن ہے کہ ماں یشودہ آج منتھن کرنے کے لئے انہوں نے کسی داس داسی کسی سیوک کا کسی سیوکہ کی انہوں نے جو ہے اشرے نہیں لیا ساتھ نہیں لیا ہیلپ نہیں لی بلکی سویم و تیار انہوں نے کیا اور کیا ہوتا جا رہا ہے کمر کس کر کے لہنگا اب بڑا سندر اب جرہاں وشار کریے ایک اور بات یہاں پر سندر نکل کر کے آتی کہ جب وہیں یہ کاری کر رہی ہے تو ریشمی لہنگا تو لہنگا بھی لہنگا پہرا ہے تو لہنگا بھی کوئی سادھاران تو ہوگا نہیں لہنگا بھی بڑا سندر ہوگا اس کا ارث ہے کہ ارثات جب آپ بھگوکت سیوہ میں جائیں تو آپ کا وستر سندر ہونا چاہیے آج کل کے لوگ تو اکثر کر کے مندر جاتے تو پرانے کپڑے پہن کر کے جاتے ہیں صاحب پرانے وط پہر کے جائیے نیا وستر ہو ہو سکے تو نیا وستر کو دھارن کریے آپ اسے دکھائیے جس کی سیوہ میں جس کے مندر میں آپ جارہے ہیں جس کے درشن کرنے آپ جارہے ہیں اس کو درشن جس کا آپ درشن کریں گے اس کو آپ یہ دکھائیے دیکھ تو نے ہم کو یہ دیا ہے اور اگر ہم کو دیا ہے تو دیکھ ہم نے اس کو دھارن کیا ہوا تیری بڑی کرپا ہے تو نے ہم کو جو جو دیا ہم سب اس کو دھارن کرنا ہم بڑے پرسند ہیں اور ماں یشودہ نے ریش میں ہی لہنگا لہنگا کوئی سادھارن لہنگا نہیں ہوگا بڑا ہی قیمتی لہنگا ہوگا تو اس قیمتی لہنگے کو بھگوان کی سیوہ کے لیے رکھا ہے بھگوان سیوہ کے لیے رکھا ہے اب جنہاں ویچار کریئے اس کو سادھارن جگت میں اگر ہم اور آپ لوگ اپنے جیون میں گھٹا ہے تو لہنگا ارثات کپڑے کا بنا ہوگا ہے کپڑا کیا ہے یہ شریر کپڑا ہے اس شریر کو اتنا قیمتی مان لیجے اس شریر کو اتنا مہت پون مان لیجے اتنا ملیوان مان لیجے اور اس کو اتنا ملیوان بنا دیجے اچھے ایک صد کرم کرتے ہوئے کہ آپ جب اس کے سمکش دائیں تو آپ اس کے سامنے جاتے میں اپنے آپ کو گلانی کا نبہو نہ کریں بلکہ آپ اس کی سیوہ میں جب جائیں تو پرفل چت ہو کر کے پرسند چت ہو کر کے اللہ سے تو کر کے ساہت ہو کر کے ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کے سیوہ میں جائیں آپ کو یہ بھاو رہے نہیں میں کسی گلانی کے اوہ بڑا سندر ایک اکسر کر کے ہم لوگ بھجن کا وہ ایک بھجن بہت سمیں میں ہمارے سمیں میں چلتا تھا پتاگی مہاراج بہت سنا کرتے تھے مہلی چادر مہلی چادر مہلی چادر اوڑ کے کیسے دوار تمہارے آؤں بڑا سندر بھاپ ہے مہلی چادر اوڑ کے کیسے دوار تمہارے آؤں ہمارا جی بڑا سندر ہے کئی یہ ہریوم شرن کا ہریوم شرن جی کا بھجن ہے مہلی چادر اوڑ کے کیسے دوار تمہارے آؤں جناب بچار کری آؤں پتا جی مہاراج بہت سندر بھجن میں جناب چار کری اوڑے شریر رے بابن پر میشور کیسے کیسے میں تیرے تیرہ درشن کرنے کیلئے میں کیسے آؤں میں بہت میں نے اس شریر سے کوئی اچھا کام ہی نہیں کیا تو پتا جی مہاراج کہتے تھے اتنا سندر کرم کو کریے کبھی جیون میں آپ کو آتما گلانی نہ ہو رب جا آج کل تو شاید وہ بیویق سماک تو ہو گیا ہمارا ہمارا لوگوں کی ستتیاں آج کے سمیہ میں اتنی زیادہ ہم لوگ اتنے زیادہ دھرم سے بیوک ہو گئے کی ستتی ایسی رہ گئی کہ ہم بھگوان کے مندر میں بھی جاتے تو اس میں کوئی گلانی کا بھاو نہیں ہوتا پرشنیتہ نہیں رہتی شریر میں کوئی پرفلتہ آج ہمیں بھگوان کے بابا کے دربار میں جانے کا موقع مل رہا بڑا سندر انوان تلال جی مہاراج نے سیتا جی کا پرچے دیا ہے سیتا جی کا پرچے دیتے ہوئے رام جی کو کہا ہے پربو نام پہارو دیوست نسی دھیان تمہار بات رام جی نے جب یہ بات سنی تو سن کر رون لگے آف ایسے آسو دھردر کر بہنے لگے کہنے لگے آئے میری سیتا اتنی دکھی ہے تو انوان دلال جی مہاراج نے بڑا سندر کا پربو دکھ تو تب آتا ہے جب بھگوان کا بھجن بھگوان کا درشن سے ہم ویمک ہو جاتے اور آج کل ہمارے پاس میں ٹائم نہیں ہے صبح میرے گھر سے نکلتے تو اسططی کیا جل 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 پوجا کی جل ہو گیا کیا اسططی ہے کیا بنا رکھ ہم لوگوں نے جل عبیچار کر یہاں پر بڑا سندر بھاو ہے